السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شعر کیسے تلاش کرنا چاہیے شعر اور عدب کے تعلق سے ایک سائٹ بہت ہی اچھی ہے ریختہ نامی تو جب بھی آپ کو کوئی شعر تلاش کرنا ہو تو شعر کے کچھ الفاظ لکھ کر آگے ریختہ لکھ دیجئے مثال کے طور پر ایک شعر ہے غالب کا دوست غمخاری میں میری سعی فرمائیں گے کیا تو اگر آپ کو کوئی بھی لفظ یاد آرہا ہے پورا شعر یاد نہیں آرہا ہے دوست غمخاری میں صرف اتنا لکھئے دوست گوگل میں جا کر دوست غمخاری اس کے آگے ریختہ لکھ دیجی شعر کا کوئی بھی لفظ لکھئے اس کے آگے ریختہ لکھ دیجی اب یہ ریزلٹ آگیا اب یہ ریختہ کی ویب سائٹ پر اکثر شو ہو جائے گا یہ پوری غزل آگئی ہے غالب کی ریختہ کی ویب سائٹ سے دوست غمخاری میں میری سعی فرمائیں گے کیا زخم کے بھرتے تلک نہ خن نہ بڑھ جاویں گے کیا بینی آزی حد سے گزری بندہ پرور کب تلک ہم کہیں گے حال دل اور آپ فرماویں گے کیا یہ ریختہ کی ویب سائٹ ہے اس میں آپ بہت ہی اچھی چیزیں شعر و شاعری کے تعلق سے پڑھ سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں اس میں دیکھئے تلاش کرنے کا اپشن بھی ہے اس ویب سائٹ میں یہاں بھی آپ کوئی بھی لفظ لکھئے مثال کے طور پر ایک شعر ہے دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دل سے تیری نگاہ اتنا لکھ دیجئے اب اس کو تلاش کیجئے اب تلاش کرنے میں آپ کو کہاں تلاش کرنا یہ اپشن ہے تمام چیزوں میں تلاش کرنا چاہتے ہیں کتاب میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ جو آپ نے لکھا ہے لغت میں شاعر میں غزل نظم شعر یا تمام چیزیں تو ہم غزل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو غزل کے اپشن کو دبا دیں اب یہ غزل میں وہ نگاہ والے تمام اشار آ گئے ہیں لیکن جو ہمیں مطلوب تھا وہ یہاں نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے شعر میں دل سے تیری نگاہ آگے کا لفظ بھی لکھ دیتے ہیں ابھی نہیں پکڑا اس نے جگر تک اب دیکھتے ہیں غزل میں جا کے دیکھتے ہیں یہ آ گئی ہے غزل دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دل سے تیری نگاہ دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی دونوں کو ایک ادا میں رضا مند کر گئی یہ ویب سائٹ میری پسند دیدہ ویب سائٹ ہے تو آپ کوئی بھی شیئر کا لفظ لکھی آگے ریختہ لکھ دیجئے پھر اس سے ویب سائٹ پر آپ اپنا ایکاؤنٹ بھی بنا لیجئے ایکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں یہ تین لکیریں نظر آ رہی ہیں دائیں طرف یہ اس جگہ جائیے یہ میں نے اپنا ایکاؤنٹ بنا رکھا ہے اگر پہلے ہم اس کو ختم کر لیں اور لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ لوگن کیسے کرتے ہیں جی اب ہمارا ایکاؤنٹ ختم ہو گیا ہے تو لوگن میں آئیے لوگن لوگن میں آئیے ابھی آپ کو اپشن کئی نظر آئیں گے کہ کس طرح سے آپ لوگن ہونا چاہتے ہیں تو آپ بائی گوگل ایکاؤنٹ جو آپ کا ایمیل ہے اس سے ہونا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کر دیجئے اب آپ کے پاس کونسا ایمیل ایکاؤنٹ ہے وہ آپ کے نظر آ جائیں گے تو میرے دو ہیں میں یہ والا کلک کر دیتا ہوں رشید ندوی 48 میں نے عربی لینگوی سیلیکٹ کر رہا ہے بس لوگن ہو گیا ایکاؤنٹ بن گیا ہمارا عبد الرشید ایک ابھی آپ کا ایکاؤنٹ بن گیا اس میں تین زبانیں ہیں اردو ہندی انگلیش آپ اردو کے بجائے اگر ہندی میں دیکھنا چاہتے ہیں ہندی کو سیلیکٹ کر لیجی یہ ہندی میں شیر آ جائیں گے اس طرف آ جائے گا وہ ہندی میں اگر آپ اس کے علاوہ اردو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اردو انگلیش کرنا چاہتے ہیں انگلیش کر لیجی یہ انگلیش ہو جائے گا انگلیش میں آ جائے گا تو میں پھر اردو کر لیتا ہوں یہ اس میں اشعار بھی ہیں اور اس میں کتابیں بھی ہیں پھر آپ اس میں ایک سہولتی ہے کہ جو شیر آپ کو پسند آئے جو غزل پسند آئے تو اس غزل ایک منٹ پھر ہم آتے ہیں دوبارہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کوئی بھی غزل آپ کو پسند آئے تو آپ فیوریٹ پر نشان ہے یہ فیوریٹ یہ انفیوریٹ ہو گئی اس پر آپ کلک کر دیجئے آپ کے فیوریٹ میں چلی جائی یہ میں نے ایک ہزار تیرہ چیزیں فیوریٹ کر رکھی ہیں پھر جب آپ دیکھیں گے می ورڈ میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو آپ کی فیوریٹ ہیں تو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی غزل آپ کو پسند ہے پھر وہ آپ کی فیوریٹ ورڈ میں چلی جائے گی آپ کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں میرے ایک ہزار غزلیں اور اشعار سب ملا کے ایک ہزار چیزیں میری سیلیکٹ ہیں یہ ابھی دیکھئے گا وہ ساری سیلیکٹ میری جو ہیں فیوریٹ وہ سب آ جائیں گی یہ یہ سب میں نے فیوریٹ کر رکھی ہیں یہ آپ پھر سیلیکٹ چیز کو آپ پھر دوبارہ پڑھ سکتے ہیں اس میں اس پر کلک کیجئے پوری غزل آ جائیں اس میں سننے کیا بھی اپشن ملتا ہے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو ویڈیو کا اپشن نظر آ جاتا ہے اس میں ویڈیو دیکھنا ہے جگجیت سنگھ نے اس کو پڑھا ہے دل سے تینینی کا جگر تک اتر گئی کو جگجیت سنگھ نے پڑھا ہے اس کو ویڈیو آپ فیس بک میں کرنا چاہتے ہیں ٹویٹر میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس میں کرنا چاہتے ہیں واتس آپ پر تو اسی کو اختیار کر لیجی جس کو سینڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے پاس لنک چلا جائے گا تو اس میں سارے اپشن ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے میں نے آپ کو دکھا دیا اس کو آپ اس میں ایکاؤنٹ بانا لیجی اور سیلیکٹ کر لیجی اپنی چیزیں بس چلتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی النبی وعلی آلیه وصحبہ اجمعین موسیقی